وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحَدِهِ اللَّهُ غُفَلَاءً مُزِلَّلًا وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَاءً غَادِيَلًا وَنَشَهَدُ وَنْ لَا إِلَاغَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَمَّنْ هُوَ كَانِدٌ آنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَكَائِمًا يَعْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوُ رَحْمَةَ رَبِّي قُلْ غَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ جیڑا وقت مدینے گزر آئے جیڑا وقت مدینے گزر آئے اُس ٹیم تو صد کے جاوان صفہ مروا تے نالے غار گرا ہر مین تو صد کے جاوان تے جیڑ نین نکاب نو تک آئے اُس نین تو صد کے جاوان تے جیڑی مُڑ کے پھر مدینے لے جاوے اُس اِر لین تو صد کے جاوان کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیک در در کے میرے مولا تیری مردی تو جو جاگے وہی کر دے صدق اللہ العظیم مختصر حمد و صنات و بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ پاک تے لکھا کروڑا انگنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام دیئیں بارشہون ہار انسان زندگی دے اندر کچھ لمحات کچھ وقت نو قیمتی بنان دی کوشش کر دے کوئی شخص کچھ ایسے علاقے ہیں دی شہر و تفریح کر کے اس وقت نو یادگار بنا دے لیکن جڑا مومن آدمی ہے نا وہ اپنے وقت نو یادگار بھی بنا دے تے قیمتی بھی بنا دے تے ایک گل یاد رکھے آجے جڑا وقت اللہ دی یاد تو غافل گزر جائے نا تے او وقت یادگار اندائے تے نا ہی او وقت قیمتی اندائے اوئی وقت یادگار اوئی وقت قیمتی اوئی لمحات قیمتی نے جڑے اللہ دی یاد چھ گزر جان جڑے رابنو منان چھ گزر جان جڑے اللہ دی عبادت چھ گزر جان جڑے اللہ دے ذکر چھ گزر جان قرآن پاک دی ایک آیت ساندھے سامنے میں تلاوت کی تھی اس دے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی توجیح بیان فرمائی خصوصاً ایمان والے انہوں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور میں اس بات دی دعا کرنا کہ اللہ رب العزت دردر کھنوالی تمام امتِ مسلمانوں سال سے اکوری ضرور اپنے کاردی زیارت نصیب فرمائے مینویں جا لگتا ہے کہ رب دے کاردی زیارت کر کے تے بندہ رینیو ہو جانتا ہے بندے دی ٹیوننگ ہو جانتا ہے ایمان تازہ ہو جانتا ہے انسان ترو تازہ ہو جانتا ہے او درہ اللہ فاق دا قرآن پڑیئے دل تو میرا ہے سی کہ میں خالصتاً شان مکہ اور مدینہ دی بات کردہ لیکن چونکہ رمضان المبارک تھے صرف دو جمعے ساڑے کول نے تو باتا میں بہت ساری ہیں دعا ڈینل کرنی ہے جانا اس واسطے میں موضوع اندر تھوڑا جیا تبدیلی کی تھی انشاءاللہ کچھ مکہ مدینہ دی بھی بات کرانگے اللہ دے فضل نال دعا گوہاں کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اسا تمام احباب سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ باگ نے فرمایا امن ہوا کانتن آنا اللیل ساجدن و قائمہ یادر الاخرت و یرجو رغمت ربی کل غل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اللہ 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 ایک سامنے ایک کھرات مار رہے آئے دوسرا اللہ 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 ایمان والے پچھلی راب تا ٹائم ہو جائے راب سامنے آ جائے کرو تے مسلے تے آکے راب نال گلہ کریا کرو راب نو منایا کرو سجدے لمبے کریا کرو کیونکہ واس جو تواق تاریب جدو سجدے چنسان ہوں دائے اللہ پاک تے ساب نالوں سے یادہ قریب ہوں دائے اللہ پاک تے بڑائی قریب ہوں دائے جدو انسان سہتے چندائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ربیہ نو بھی دے ہی نصیت فرمائیے ربیہ نا نبی پاک نل پیار کردائے آپ دی خدمت کردائے تے میرے آقا نو بڑا پیار آیا ہو میرے آقا فرما دے ربیہ ہو مانگ جو منگنا چاننا ہے آج جو بھی منگیں گا میں راب کو لے کے دوانگا اوئی پتا جیسے حال کوٹی ہو میرے آقا پاک دے خواب دو اٹھ جان اللہ خالی نہیں جے موڑ دے میرے اللہ پاک دے خواب دو اٹھ جان میں جی دو مسجد قبلہ تینم در گیا نہ ہو لوگ کا دسیا غاف جی او مسجد قبلہ تین جتے قبلہ نو تبدیل کیتا گیا ہے میرے اللہ پاک دے سامنے اللہ پہ نبی نے خواب دو اٹھ جانے اللہ پاک نے قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے یہ انگل اٹھ جائے رب جان ڈوٹے کر دین دا ہے میرے آقا دے خواب دو اٹھ جان اللہ رحمت نام دیم بار لگا دین دا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھ نے روپیہ مانگ کی منگنا چاننا ہے آج جو بھی منگیں گا میں راب کولو دینوں لے کے دوانگا روپیہ آج جو بھی منگیں گا میں دینوں راب کولو لے کے دوانگا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اندر خیالے روپیہ کوچھ دنیا دی چیز منگ لے گا کوئی ماری موٹی چیز دا مطالبہ کر لے گا لیکن روپیہ بولیا ہے تے روپیہ نے گال بڑی پیاری کی تھی ہے اللہ تے نبی جی اگر لے کے دینا ہے تے اللہ باگ گولو جنت لے دیو تے جنت اپنا ساتھ لے دیو اپنا گوان لے دیو اپنا ساتھی بنا لو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو روپیہ میں تیرے واسطے دعا کارنا توں میری مدد کر تے سجدیں زیادہ کریا کار سجدیں زیادہ کریا کار میں عرض کرانگا اے نو جوان نو اے نکیاں نکیاں خواہشات چھاڑ دے اے چھوٹیاں چھوٹیاں خواہشات تو دور ہو جاؤ اے چالی پجاس سال دی دندگی تو اپنا زین نو اپ ترکار زندگی گزار مئے تے جنت دی مدیاں والی گدار زندگی دا سوچنا ہے تے جنت والی تے نکی دا سوچے یاکار تے سجدیں زیادہ کرے کیونکہ سجدہ تیری اے بیماریاں دی شیفاہے سجدہ تیری اے پریشانیاں دا علاجے سجدہ تیری دکھان دا علاجے سجدہ تیری پریشان بیٹی تے بیٹیاں دا علاجے سجدے زیادہ کرے سجدے زیادہ کرے سجدے زیادہ کرے تے نبی بائک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاں تے غابی او منو محاز بڑا ہی چنگا لگ دائے محاز بڑا ہی پیار آئے محاز بڑا ہی چنگا ہے کی تے نم جڑائے تخجود پڑا لگ پہے تے کی آئی باہتے تخجد شروع کرتے تے کی آئی باہتے کی تے اللہ باہتے میرے اللہ میرے آجا مانگ لیں جو کچھ چانائے میں رب گھن تیرا کیوں شرما نہ آئے اتار خیرام دے کیوں جانائے پڑھلائے لاغاؤ تخجد نو اپنا ایٹی ایم کار بڑھاؤ تخجد نو اپنی روٹین بڑھاؤ تخجد نو اپنی آکسیجن بڑھاؤ تخجد نو اپنے معمول اندر لے گیا اللہ جی آبادا لگا دینے خالی خاتیاں میں جولی بڑھ دیوان تے نو مال اولا تے سارب دیوان تے تیری ہر مشکلکار حال دیوان پڑھو لائے لاغاؤ اللہ جی آبادا لگا رہنے راب سامنے آیا کر لمبے کیام تے سائندے کریا کر وقت نو قیمتی بڑھاؤ زندگی دا وقت بڑھائی تھوڑا ہے زندگی نو زائن کر ایدہ قدر کر اپنے لمغا تو قیمتی بڑھاؤ جڈر کالنو کا مار تے کائمہ راب سامنے قیام کریا کر راب سامنے قیام کریا کر مال قام رمضان ایمانن وانتی سابان غفیرہ لہو مہتا قدم من زمی راب سامنے قیام کریا کر فرمایا کل قیامت تے نو اگا روزہ رکھن والا تے قیام کرن والا راب سامنے قیام کرن والے نو میرا اللہ گناوا تو پاک کر کے تے جنت دل فیر دوستہ وارس بنا دے گا جڈر راب سامنے قیام کردے ہو ترابی پڑ دے ہو ماشاء اللہ پڑ دے پہ ہو کئی تو چیک بھی نہیں کردے اللہ دے بن دے ہو رمضان المبارک دا بہا پرکت مہینہ اللہ پاہگنے نصیب چکیتا ہے پائی جتے رحمتاں رب بندا پی ہے نا وہ تے کئی باد پخت ایسے بھی نہیں جڈے لانتا بھی کما ہے آنکھوں کے آفجی رحمتہ مہینہ لعنتی بات کی میں کر رہے ہو میرے آقا باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تھی سیڑھی تھی قدم رکھے یا جبریل نے بت دعا فرمائی کہ میرے آقا نے آمین کے آئے جبریل کے نام آقا جی جیتی زندگیچ رمضان المبارک جیسا عظیمت پا برکت مہینہ آ جائے رمضان دی قدر نہ کریں دیتے اللہ دی بھی لانت فرشدیں دی بھی لانت دیتوان دی بھی لانت وسیوں سے آدمی دے کتنا ہم باد بقاتے جنا رمضان چوی راپنا لال تعلق نہ جوڑ سکے یاو جنا رمضان چوی مسجد نال اپنا رشتہ نہ بنا سکے یاو جنا رمضان المبارک اندر بھی اللہ دیا جنتا نہ کما سکے یاو جنا رمضان المبارک اندر بھی زینہ تو دور نہ گیا بے غیائی تو دور نہ گیا فہاشی تو دور نہ گیا رخمام دے قرام دے قریب نہ آیا او کتنا ہم باد بختین سانے او لوگوں آ جاؤ رمضان المبارک دیا رحمتان لوٹ لو رمضان المبارک دیا برکتان لوٹ لو اللہ جی آوادہ لگارے نے فوتی گا تنگا پواہ پل جنا او اے ترو تر جان والے ہو میں رب والا جاؤ میں اللہ نے آسمام دے تروازیں بھی کھول دی تے نے رخمتہ تروازیں بھی کھول دی تے نے تے جنب دے تروازیں بھی کھول دی تے نے تے میں اللہ منتظر واں کی تو میرا بندہ آئے گا تے میرے دارت سار جھکائے گا اللہ جی منتظر نے کی تو میرا گناہ گار بندہ آئے میں مواف کر دیا ہوں تے میں گناہ تو پاک کر دیا ہوں اللہ جی آوادہ لگارے نے فرمایا کھولیا عبادی اللہ دینا اصرفو علا انفسیم لا تقنا تو لا تقنا تو لا تقنا تو میر رحمت اللہ اے آ جاؤں اللہ تی رحمت کھل لیے آ جاؤں اللہ تی رحمت بڑی بسیئے آ جاؤں اللہ تی رحمت آوادہ لگا رہیے راب تے دارتے آ جاؤں تے آکے گرے انداری کر لو اللہ تے دارتے آ جاؤں گناہ ودیاں موافیاں کروالو اے میری رحمت دا دریا وغدا دریا آوی بے بخا وغدا اللہ جی کہہ رہے نے اے میرے بووے آکے بے جاؤں میری یہاں رحمت آن لوٹ کے لے جاؤں دوسری غلطیاں دا اکرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں مواف کرا میں مواف کرا میں پاپیاں دے دلانو ساف کرا اے میرے بووے آکے بے جاؤں جو جو مانگنا جے مانگ کے لے جاؤں اے توں مانگے نہ انسان نہیں میں اتان کرا رغمان نہیں اللہ جی یہ وعدہ لگا رہے تے وقت نونا قیمتی بناو تہجدہ احتمام کرو اللہ دی قسمیں وقت بڑا قیمتی ہے یہ اللہ دی لادلی عبادت دے تے راب دے لادلے انو نصیب اندھی ہے یہ اللہ دی سپیشل ملاقات ہے تے بولو یہ اللہ دے سپیشل بندے انو نصیب اندھی ہے ہر کوئی پڑ ساکتا ہر کوئی راب دے سپیشل ملاقات کار ساکتا آؤں غدر جی میں اگلی بات کروں وقت نو قیمتی بنا لو کی میں وقت نو قیمتی بناڑا ہے قرآن نل پیار پالو قرآن نل پیار پالو قرآن پڑیا کرتے دل لگا کے سمجھ کے پڑیا کر جو میں میرے پیارے صدیق نے قرآن پڑیا ہے میں نہ غدی سے پاک اندر پڑیا ہے نہ پیتا یار صدیق جدو قرآن پڑتا ہے اتنے روندے نے اتنے روندے نے اتنے روندے نے کہ سارے مغلے دے بچے گھٹے ہو جاندے نے اور تا گھٹیاں ہو جاندی آنے حضرتی صدیق نو کیوں گیا ہے ایسی لیلہ کی اطنا قرآن پڑتے نے رو رو کے قرآن پڑتے نے کیونکہ انہ نو قرآن سمجھوں دا پہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناو ایک در پیارے صدیق ناو لاڑ پیار کر دیاں ایمیں تاڑی جہاں تھا ماریا تے میں کین لگے سوڑیاں لگ دے بھٹے ہو گئے ہو داڑی جی چٹے وال آگے نے تے میرے آقا بھاگنا کچھو آنسو آگے تے میرے آقا روندے لگ پہ تے آقا فرماندے نے ہاں صدیق میں آریاں میں واقعی بھٹے ہو گئے ہاں سوڑا اے تکویر قرآن دی پڑ پڑ کے میں بھٹے ہو گئے ہاں مینو اللہ دی سوڑا اے تکویر نے بھٹے ہو گئے ہاں قرآن دی سوڑا اے تکویر نے مینو بھٹے ہو گئے ہاں ہی دا شم سوکوی رات جیدوں سورج بے نور ہو جائے گا وای دن نو جو من کا پتا رات جیدوں سے تارے کر جانگے تے بے نور ہو جانگے وای دل جی بال سوئی رات کدی دا ترجم دو گار جا کے پڑے نا تنوں پتا چلے کیا اللہ جی کیا نہ جارے نے جیدوں پغار روئی دی تھرہ اوٹ دے گھونگے زمین تامبے دی بڑ جائے گی باپ بیٹے تو تو بیٹا باپ تو دور ہو جائے گا اپنے پیکانے ہو جانگے سارا کنجی تبدیل ہو جائے گا مہاں بچیاں تو دور ہو جائے گی اللہ دے نبی فرما دے نے ابو بکر پہ آ رہا مینو سورہ تکویر نے بڑیاں کر دیتا ہے بھوت کدھی قرآن ترجم نال دے لہا کے پڑتا ہی نہیں نا اللہ باگ نال اے کام ضرور کرو اے جیڑی آیت میں پڑھا لگا نا کہ اللہ تو انہوں ایمان دی چاشنی نصیب فرمائے اللہ ایمان دی دولت نصیب فرمائے فرمایا فادکورونی آدکورکم اوہ وقت پڑا قیمتی بانے جانتہ ہے موزو آپنے لوگاتو قیمتی بنا لو اوہ وقت پڑا قیمتی ہے جنہا اللہ دے دکر چگزن جائے فرمایا جیدو بندہ میرا منو یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے دمیں ہوتا ذکر کرنا باؤ ایک قرآن دی آیتہ ترجمہ ہو جیدو میرا بندہ تنغائی چبہ کے منو یاد کرتا ہے میں اللہ تنغائی چبہ کے یاد کرنا باؤ اللہ جی اسی یاد کرنے ہوں کیونکہ تسی رغمان ہو تسی رغیم ہو تسی غفار ہو تسی غفور ہو تسی دابتہ ہو تسی گنج بخش ہو تسی فید عالم ہو تسی جڑائیں ساڑے رب العالمین ہو ہسی تانتو انو یاد کرنے ہو تسی سانو کیوں یاد کرتے ہو اللہ فرمایا دینے جڑا اپنی زبان چو پڑتے ہیں نا سبح خان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ او بندہ منو انا پیارا لگ دائے میں عوضہ ذکرہ سمانہ تے بہ کے کرنا باؤ تینہ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمایا ہو جدو بندہ اللہ دا ذکر کرتا ہے حدیثیں قدسیے جملے اللہ جی فرما رہے نے جدو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے دے نال نالی ہو ناما ادھو میں اپنے بندے دے نال ہو ناما ادھو میں اپنے بندے دے مدد کار ناما تے تاود غزنوی رحمت اللہ علیہ او نب تے بیٹے ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ او اردکار دے نے جدو میں اللہ دا ذکر کرنا وہاں جدو آلہ اللہ نے انہوں بڑا عطا کیتا ہے دولتا بڑیاں پیساں بڑا کے دنے جدو میں اللہ دا ذکر کرنا وہاں تے منو اینجل آگتا ہے کہ دنیا دی ثابت وڈی باد شای اللہ نے منو اتا کر دی تھی ہے جدو میں اللہ دا ذکر کرنا ہو تے اپنے وقت توں قیمتی بنا ہو لو میں آخری بات کراندر آو او وقت بھی بڑا قیمتی ہے جڑا مکہ مدینے امدر گزر جائے او وقت بھی بڑا قیمتی ہے جڑا اے خرام دی خالت امدر گزر جائے بمنا اپنے جڑا فینسی لباس قیمتی لباس اتار دائے اینج کر کے خرام پالیں دائے ملانگ تے جڑا قبر دا لباس پالیں دائے راپ سامنے فے تلبیاں پاڑ دیاں راپ دے دردک جامدائے لبائک اللہ امہ لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک اللہ جی ایک ایک وری تلبیاں پاڑ دا جامدائے لبائک اللہ امہ لبائک اللہ جی تو آٹا مجرم آدھر ہو گئی آئے اللہ جی تو آٹا باغی غازر ہو گئی آئے اللہ جی تو آٹیاں پاگ آف تک کرن والا ہوں آج جی تو آٹے دارتے غازر ہو گئی آئے لبائک اللہ شریک لک اللہ جی تو آٹے تو علاوہ میں کسے کلوں نہیں جاندہ ہوں تو آٹے تو علاوہ کی تے جاماں تے کمیں جاماں ہوں ایسا کوئی تارتے دسوں نہ ہوں جتے جاماں تے گناہ تو پاک ہو جاماں جتے جاماں تے اینج خوکے آماں جی میں بچہ گناہ تو پاک ہو کے ہوں دائے تو آٹے تارتے آگیاں لبائک اللہ امہ لبائک اللہ جی تو آٹے تو علاوہ میں کسے تارتے سار نہیں جھکاندا راب دے تو کئی ایسے بدبخت نے جڑے اوٹھیں بھی جاندے نے لبائک اللہ امہ لبائک بھی پڑھ دے نے لا شریک اللہ بھی پڑھ دے نے تو پاکستان آگے نہ سب تو پہلے دربارہ تے دیکھا لاندے نے اللہ ہدا ہے تو میں عمرت گیا تو میں نے کئیاں فون کی تے مدینہ جانا ہے تو میں کیوں نہیں جانا مدینہ تو ساڑھا سارا کوچے مدینہ ہی تو ساڑھا سارا کوچے تیاندہ فرز میرا بھی اسلام کہا دیو میں تو جاہل ہے تیرا سلام میں کیوں کہا میں تے آپنا سلام کہیں جو کہا نہیں تیرا کہ میں نبی پاک تک پچھا وہاں وہ میں تے آپنا سلام نہیں پچھا سکتا سونے مسیح درود سلام پڑھنے ہاں لیکن پچھاندا کونے تو ایتھے بیہ کے بھی پڑھیں گا تے کنے پچھوڑا ہے جی میں ہوتھے روز آئے پاک تے پڑھا گا تے کنے پچھوڑا ہے اللہ پچھاندا ہے جتے مردی بیگیں درود پاک پڑھی جاؤ اللہ سلام پچھائی جند آئے تی اللہ تو آنوں بیت اللہ لے جائے بندہ جی دو انجکار کے بیت اللہ پہ پہلی نظر پاندھائے تی رمضان المبارک دا عمرہ اللہ تو آنوں نصیب فرما دے رمضان المبارک دا عمرہ سونے مصطفیٰ علی سلام نے فرمایا ہے میرے نحال حاج کرم دے پڑھا پر سواب اللہ آتا کردھائے یعنی سونے مصطفیٰ دے نحال حاج کرم دے پڑھا پر سواب اللہ آتا کردھائے نے اپنے بندے نو ہو جدو بندہ پہلی دفعہ بیت اللہ پہ جائے کے نظرہ پاندھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلی نظر پائے جڑی دعا کرے اللہ قبول کر لیں دائے جڑی دعا کرے میں اللہ قبول کر لیں دائے ویسے تھے ساڑیاں گلہوں ہر بندے دیاں راب نال جڑا ہے پرسنل گلہیوں یا کاردیاں نے لیکن میں اللہ پاک لوں سابتوں پہلی دعا یہی کی تھی ہر فکر تہی دعا کرنا ہو آچھو چوتھی دفعہ کے ہاں یہی دعا کی تھی ہے پہلی دفعہ بھی کہاں تہی دعا کردارے ہو اللہ جی بس دین دا کم کر دے رہیے اللہ جی دین واسطے پسند کر لیں دا ہو اللہ جی خلاص نصیب فرما دے دا ہو تے میں نجد ہوتے گیا ہو اللہ بھی رحمت نال دو چار جملے میں اپنی زبان جو خود اللہ دے کر دے بارے بڑا دی تے میرا دل کر دے تو آٹی نظر کر دا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک دیوی کیا باتیں تے راب دے کر بیت اللہ دیوی اللہ تو انہوں نصیب کر دے جی تُسی ذرا دل لا کے بیٹھے ہو نا ایت گالنا چلو افتاری ٹیم ہی دعا اللہ جی قبول کر دے نے چلو بھی یدیس مل دیئے لیکن روزہ دار سارا دینی قبولی یدی حالہ چندہ ہے سارا دینی کوئی دن دا ایسا ٹیم نہیں جی تو اللہ روزہ دار دی سن دا نہیں ہر ٹیم ہی روزہ دار دی قبولی ید اللہ جی جننے بھی بیٹھے نے اللہ جی رمضان المبارک جو عمرہ نصیب فرما دے اللہ جی غجے بیت اللہ نصیب فرما دے اللہ جی جنت الفر دوستیں خاکدار بنا دے اللہ جی اسی بڑے گناہ گاراں اللہ جی بڑے سیاہ گاراں قادیاں تیارین جنت واسطے اللہ جی بس نامت مسلمان اللہ جی بس گردار کو جوی نہیں اللہ جی میار کو جوی نہیں اللہ جی زمیر تے غیرت کو جوی نہیں لیکن اللہ جی تو آٹی راغمتی امید ہے اللہ جی بغیر کی سابت ہے جنت الفر دوستہ داخلہ نصیب فرما دے اللہ جی اسی جنت وی لینی ہے جنت الفر دوست وی لینی ہے بغیر کی سابتے بھی لینی ہے تے سونے مصطفیٰ دا ساتھ وی نصیب کر دے تے جدرہ محبتیں پیار نہ لینے گئیے مکہ شہر تے رب نے کرم کم آیا ہے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے جدو عمرہ کر کے آئیے نا تے کھلا بڑا ہی خراب ہوں دے کیونکہ وہ موسم دی بھی چینج گن دی ہے پانی دی بھی چینج گھو تھے زامزام پینا تے جا آکے تے ملاوٹ اللہ پانی پینا یا دوسرا عام پانی فرق تے پہ جاندہ ہے پھر او تھے پھر پرہید یہ تے کچھ پرہید نہیں او تھے تے سموسا بھی خانونی لپ دا او تھے زامزام نالک بندہ افتاری کر دا ہے اجوہ اکھجور نال افتاری کر دا ہے کیا ہی بہار ہے بھار کیا ہے تو وہ جو میری طرح کرے آج ادھر آؤ میں جڑی بہتر کر رہی ہوں مکہ شہر تے راب نے کرم کم آیا ہے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے جملہ بڑا پیار آئے اے او شہر مبارک جتھے سونا آیا ہے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے پہلی نظر جاتھے ویکیتھے دل تار جاندھائے پڑی ایک کا نماد تے لکدہ اجر اتاندھائے پڑی ایک کا نماد تے لکدہ اجر اتاندھائے میں جے گناہ گارنو بھی رب بولایا ہے جیڑا بھی او تے گے آؤ بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے جملہ بڑا پیار آئے ویکیہ نئی جس رب دا گر او ترس دائے اے وے نہیں کہیں دا اے وے نہیں گل کر دا میں ازمایا ہے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے سونا بیت اللہ پڑائی نیرال آئے سونا بیت اللہ پڑائی نیرال آئے حجر اصود کی تے رغمت دا پر نال آئے لالا چکر صفا تے رب نو منایا ہے مہد اللہ تے رب نے کرم کم آیا ہے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے مدینہ باگ نال اسی کیوں نہ پیار کریے ساڑی کی چورت اسی مدینہ نہ پیار نہ کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ ہر مسلمان دے دیل چا مدینہ دی محبت پارے جی دے دیل چا محبت نہیں بولو او مومن ہو سکتا مدینہ پاک دے بارے میں تیج گیا کارنا ہو ویک مدین رامت دے کیا ہو نظارے نے سوہنے نے جتے سوہنے ایام گزارے نے سوہنے نے جتے سوہنے ایام گزارے نے بٹھی بانگ مدینہ سوہنے فرمایا ہے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے تے راب دے گار دے دوالے چکا لگم دے تے نالے دوالے پڑی جان دے رب پانا آتینا فی دنیا گا سناو وفی اللہ کی نتی گا سنا دوالا کی نمضا بنارے چکر لگائی جان دے ایک چکر لگایا دوسرا لگایا تین چار پانچ سات چکر مکمل کردائے اللہ جی سمجھانا چارے نے اوہے دنیا دے چکر لانا چاڑ دے دنیا دے غلط تعلقاتے مشوقان دے چکر لگانا چاڑ دے دنیا دیں آشکیاں پیچھے چکر لگانا چاڑ دے میں راب دے دوالے چکر لائیں گا میں راب دے کار دے دوالے چکر لائیں گا ہر چکر دے بدلے میں اللہ محافی کر دے گا دے جنب دے تروازیں بھی کھولی جاوا گا مقام ابراہیم تے آیا ہے وَتَّاقِدُ مِمَّا قَعْمِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّا ہو کتنا حقیمتی وقت تے جنہوں بندہوں سے جگہتے نمات عدا کردائے پھر صفحہ مروہ تے چلا جندائے دے لوگوں سے آل کوٹیوں پتا جن صفحہ مروہ کنوں کے آجاندائے صفحہ مروہ ایک ماں دے ممتہ تا نامے ایک ماں دے جذبات تا نامے ایک ماں دے مغبت تا نامے ماں بیٹے دے پیار تا نامے ماں پریشان ہوئی ہے اللہ نے ماں نو دڑایا ہے چکر لگوائے نے جتنی جگہ تے ماں توڑی ہے اللہ نے فرمایا توڑ کے چکر لگاؤ اِنَّا صفحہ وال مروہ تاو من شاہ ایر اللہی فمان غجال بیتا ویعتا مرفلا جناغ علیہی ایت تاوہ فبیگی ما فمال تتاوہ خیرن فین اللہ شاگرون علیم اللہ اِن صفحہ مروہ پہ چکر لگوا کے ماں دی ممتہ سمجھانا چاہ رہی آئے تسیال کوٹیو ماں دی ممتہ آجوی ہوئی ہے ماں دا پیار آجوی ہوئی ہے ماں دی مغبت آجوی ہوئی ہے ماں دے جذبات آجوی ہوئی ہے لیکن بیٹا قدر پھل گیا ہے ماں دی قدر کریاکار ماں دے پیٹے دی مغبت دوں اللہ نے عمرے دار رکن بنا دیتا ہے تساب تو زیادہ نا تھا کدا بندہ ہوتھے صفحہ مروہ تے تے جدوں بندے دی درانے سہی تے پتا نہیں چالتا بات چے میں سو سوندہ ہے تھکن پھر پتا چالتا ہے کہ ایک ماں جدوں دے اولادنو تکلیف آئے تے کمیں بیتاب ہوں گئی ہے کمیں دھرت محسوس کر دیئے اللہ جنادیاں ماں ماں دنیا تو جلیاں گئیاں نے اللہ اونا دی قبر نو جنب تے باغ بنا دے تے اللہ جنادیاں اے ماں وانے بغاراں زمدانے اللہ اونا نو قدر کرم دی توفیق اتا کر دے اللہ اپتا زندگی سائے سرم تے قائم فرما دے میں نے کہا کرنا ہوں ماں اک پاہ غبگیشت دپوٹا تے تھنڈی چیس دی شاہ دار دار تکے پینے یو نانو تے مر گئی چیس دی ماں تے ماں وان والے ماں وان دے وال سو سو فریاد لے آن دے پر رو کر مویاں ماں وان والے اپی چپ کر جان دے سائی مکمل ہو جان دیے حستوں بعد بندہ ان کر کے اپنا خلق کرواندہ یعنی ٹینڈ کرواندہ عمرہ مکمل بال کٹوانہ بھی جائے دے یا بندہ بال کٹوانہ بھی جائے دے یا بندہ ٹینڈ کروانہ بھی جائے دے دونوں ترہ ہی جائے دے حستوں بعد بندے دہ عمرہ مکمل اللہ جی فرمان دے نے جیڑا سعید نے ادنا دل لاکھے عمرہ کر لین دے میں رب سامنے آجست نادم ہو جاندہ ہے اللہ جی فرمان دینے میں انہوں گناواتوں ایمیں پاک کر دینہ وہاں جو میں پیدا گھون والا بچہ گناواتوں پاک اندہ ہے تجھے راب نے دیتا ہے نا تجھے راب دے کارچے جاؤ کئی بندے ایسے بات بخت نے میں جاننا میرے مجمج مجود نے انہوں کو یار تو ہاں جتا کہ راب دے کار نہیں وہ کیا اندہ ٹیم ہی نہیں لگ دا وہ تو کڑا بات بختے راب تیرا ٹیم ہی نہیں لگ دا اپنے کار بھلان لی جو راب نے پیسہ دیتا ہے تے اپنے راب نو یاد کرو فوری توڑتے ہیں رمضان جتے رش ہے جو ان لگ دا تو چوتے انہیں جاؤ جو رمضان تو پہلا کام میں کرو جا کے راب دے کار ویک کے آ ہفتے لی چل جو تین دن لی چل جو سارا کو جی چھڑو اپنے راب کول جاؤ سنے مصطفیٰ دے روزے دے جاؤ درود سلام پڑو کہیں لوگ انہیں یہ دینے کہ اسی درود سلام نہیں پڑھ دے یا اتھے جا کے سلام نہیں کر دے اسی پڑھنے ہیں سلام بھی کرنے ہیں میرے کمرے دے اندر نا تین چار بریلوی سان شیرنگ رو ہمسی نال تین چار بریلوی سان کہ او میں ہوتے نات نبی پاک دی پڑھا تو ہوا بھی نہیں میں کیوں مصطفیٰ دی نات تے وابی پڑھ دے نہیں استغفراللہ میں کہا کملے آجے وابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نات نہیں پڑھ دے پھر دنیا تے نات خان کوئی جمعہ ہی نہیں پھر مدینہ آجا تو ہی مدینہ کی لینہ آئے ہو میں کیوں ہوں ہوں مدینہ وابی آجا ہوں دے ہی نہیں میں کہا منہوں وابی دس جڑا عمرے تے آیا ہوئے تے مدینہ نہ آیا ہوئے اہم الزام تراشیہ نہ کرو الحمدللہ آلالخدیش اللہ دی تغیید دے معاملے اندر بھی غیرت ماندے سنے مصطفیٰ دی مصطفیٰ دے معاملے اندر اطاعت دے معاملے اندر بھی غیرت ماندے صحابہ دی صحابیت دے معاملے اندر بھی غیرت ماندے تے مل کے بولو نبی پاک دی حدیث دے معاملے جوی جڑا بھو ہے اوے بولو نبی پاک دی حدیث دے معاملے جوی انشاءاللہ اللہ پاک کلو دعائے اللہ ساڑھا مل بیٹھنا اللہ اوتھے عمرے کرنا دعاوہ کرنا اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے اور اللہ سارے انویں اللہ اپنے کار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے جو کچھ سنے یا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين